رمان الرحیم آج ہم اجائل سافٹر انجینرنگ اینڈ سافٹر ڈویلپمنٹ کی بات کریں گے کہ اجائل سافٹر ڈویلپمنٹ میں کون کون سی پریکٹسیز اور کس اپروچ کو ہم فالو کرتے ہیں تو اگر ہم اجائل کے بات کریں تو جیسے آپ کو یہاں پہ ایک سائیکل نظر آ رہا ہے کہ اجائل بسیکلی کیا کہتے ہیں آپ کو کہ آپ جو ہے تو پہلے پلان کریں پلان کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے تو فردر ڈیفرنٹ فیزی سے گزاریں آپ کے پاس سیکنڈ سٹیپ آ جائے گا پھر لانچ کا سٹیپ آ جائے گا اور اس کے بعد فیڈ بیک کا ایک پروسس ہے ٹھیک ہے اور اس کا بسیکلی مین گول یہ ہے کہ آپ اس کو ایٹریٹیبلی کمپلیٹ کرتے ہیں ان دفارم آف سائیکل جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی انکریمنٹل ڈیویلپمنٹ کی تو جیسے انکریمنٹل ڈیویلپمنٹ میں ہم انکریمنٹس میں سافٹر کو ڈیویلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان ڈیفرنٹ ورجنز تو اجائل بھی بسیکلی آپ اسی موٹو کے اوپر کام کرتا ہے کہ آپ جو بھی سافٹر ڈیویلپ کریں آپ اسے انکریمنٹس میں ڈیویلپ کریں اور کسٹمر کو انواب لکھیں اگل کسٹمر کی انوابمنٹ کی اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ آپ نے کسٹمر کو انواب لکھنے کے کسٹمر کا فیڈ بیک آپ کو ملتا جائے اور آپ جو بھی کسٹمر کوئی چینجز کہتا ہے اس کو آپ ویلکم کریں اگر ہم پلانڈ ریورن اپروچز کے بات کریں جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی تو پلانڈ ریورن میں اگر آپ ایک فیز سے دوسرے فیز میں موف کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ پریویس فیز میں اگر کوئی چینج کرنا چاہیں تو اس میں کافی آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو اجائل بیسیکلی اسی چینج کو ویلکم کرتے ہیں اجائل کہتا ہے کہ اگر کسٹمر کسی بھی ٹائم کے اوپر آپ کو کوئی چینج کی ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس چینج ریکویسٹ کو فولفل کرنے تو اجائل بیسیکلی جو ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ لائٹ ویٹ ہے اور اڈاپٹیو ہے اڈاپٹیو اس لیے کہتے ہیں کہ فلیکسبل ہے آپ اسی ایزیلی چینج کو اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں اور یہ نائنٹیز میں گیا اجائل کا ایک کونسپٹ آیا تھا اور اجائل میتھوٹس کو انٹریوچ کیا گیا تھا کہ جو جو لارج سکیل آپ کے پروجیٹس ہیں انٹرپرائز اپلیکیشن تھے ان کے لیے تو پلین ڈیونڈیونڈیونڈیونڈ زیادہ سوٹیبل ہے کہ آپ نے ہر چیز کو فارمل ہی لے کے چلنا ہے لیکن جو چھوٹے پروجیٹس ہیں ان میں اگر اتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن آ جگی تو اس میں اس کی جو کواسٹ اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوتی جو لارج سکیل جو اپلیکیشن ہیں انٹرپرائز اپلیکیشن کے لیے تو ٹھیک کام کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہر ایک چیز کو بڑا پروپرلی فارملیٹیڈ پروجیٹس کے ہر ایک چیز کو بہت فارملی لے کے چلا جاتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کے ہیں پھر پلین ڈاکومنٹ بنے گا پھر اس کے بعد جو ہے تو فردر آپ اسے ڈیزائن کریں گے پھر آپ کوڈنگ کریں گے اس کا سورس کوڈ آپ کے پاس آئے گا ٹھیک ہے تو ہر ایک چیز کو اور یہ نارملی one year two year اتنا time frame ہوا کرتے ہیں جو ہم waterfall کے اوپر جن projects کو ہم run کرتے ہیں تو یہ ایک آپ کو جو last lecture میں بتایا تھا کہ top down approach کو ہم follow کرتے ہیں اگر ہم waterfall کی بات کریں تو communication planning پھر modeling construction and deployment ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے تو وہ top down approach جو normally ہم plan driven process میں follow کرتے ہیں تو agile کا basically aim of agile method is to reduce overhead in the software process overhead کا مطلب ہے کہ یہ جو documentation ہے نا sometimes documentation بہت زیادہ time لے لیتی ہے تو agile کا موٹو یہ ہے کہ اس documentation کو تھوڑا سا نکالا جائے کہ جو ہمارے project کا overall time ہے وہ improve ہو جو customer کو ہم involve رکھیں اور customer سے ہم پوچھتے رہیں اور بجائے اس کے کہ ہم documentation کے پیچھے پڑے رہے ہیں اور end پہ customer خوش نہ ہو تو ہم پہلے ہی customer کو involve رکھیں کہ end پہ ہمارا جو main customer ہے وہ خوش ہو and to be able to respond quickly to changing requirements کہ جو بھی requirement change ہوتی ہے کیونکہ آج کل کا جو environment ہے software development کا customer کے requirements normally change ہوتی رہتی ہیں تو agile اس چیز کو welcome کرتا ہے کہ آپ requirements کو change کریں without excessive work, rework اور اگر آپ waterfall کی بات کریں تو اس میں change کو جب آپ accommodate کرتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو rework کرنا پڑتا ہے تو agile میں آپ کو یہ ساری support دی جاتی ہے اب agile کا جو manifest ہوکے ہیں جو ہم بات کرے تھے کہ why we need agile method تو اس کے پیسے جو philosophy ہے جو manifest ہوئے وہ basically کہتے ہیں کہ آپ نے individuals and interactions ٹھیک ہے مطلب جو آپ کی development team ہے جو آپ کے stakeholders ہیں جو آپ کا client ہے جو end users ہیں آپ نے ان کو زیادہ preference دینی ہے over processes and tools بجائے اس کے کیا آپ کہیں کہ ہماری organization تو ایسے کام کرتی ہے ہم نے اسی process کو follow کرنے اور آپ client سے بات نہ کریں ٹھیک ہے we are uncovering better ways of developing software agile کا basically کہا ہے uncovering better ways to developing software ٹھیک ہے اور وہ کیسے uncover کرے گا by following these principles جس کو وہ manifesto کہتے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں agile manifesto اور اس کے یہ four main points ہیں first یہ ہے individual and interaction مطلب individuals کو آپ زیادہ priority دیں over processes and tools کے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہم جس tool کو ہی follow کرتے ہیں ہم اسی کو ہی کریں گے اور individuals اور stakeholders آپ کو کوئی اور بات کر رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو accommodate کر رہے ہیں اب اب جو ہے تو basically working software ٹھیک ہے working software کا مطلب ہے کہ آپ ایک مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد آپ کے پاس ایک working software ہونا چاہیے جو آپ client کو دکھا سکیں over comprehensive documentation بجائے اس کے کہ آپ documentation میں times ضائع کرتے رہیں پھر customer کو اپنے customer collaboration over contract negotiation customer کو آپ کے ساتھ آپ collaboration میں رہیں customer کے ساتھ آپ coordinate کرتے رہیں بجائے اس کے کہ آپ customer کے ساتھ contract کریں کہ بس اب آپ کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہوگی وہ تین مہینے بعد ہوگی یا چار مہینے بعد ہوگی اور اس کے بعد اور اسی ٹائم ہم آپ کو آپ کا final product دکھا دیں گے تو this is not the way جو کہ agile اس چیز کو بالکل support نہیں کرتا ہے and responding to change over following up اور جیسے اگر آپ کو کوئی change آتا ہے تو آپ نے اس کو respond کرنا ہے بجائے اس کے کیا آپ کے نہیں تو ہم نے rigid plan کو ہی follow کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ agile کا manifesto ہے جس کے اوپر agile کے جتنے بھی methods ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں اچھا جی philosophy view and its implications اب یہ انہی چیزوں کو explain کیا گیا ہے customer should be closely involved customer کو ہم نے closely involved کرنا ہے development process میں پھر ہم نے increments کی form میں اپنے product کو deliver کرنا ہے incremental form میں ہم اپنے project کو deliver کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم working software کی طرف جائیں گے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ working condition میں لے کریں اور client کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں بجائے اس کے آپ documentation کی طرف move کریں پھر people not proceed ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ the skills of the development team should not recognize and exploit it team members should be left to develop their own ways of working without prescribed processes ٹھیک ہے نا کہ آپ جو آپ کی development team ہے آپ اس کو bound نہ کریں کہ آپ نے specific کوئی framework use کرنے ہیں specific process use کرنے ہیں کہ آپ ان کو limit کر دیں آپ full freedom دیں team members کو کہ ہمیں یہ final ہمارا task ہے یہ ہم نے goal achieve کرنے ہیں goal کو goal تک آپ نے کیسے پہنے ہیں یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ کس language کو کس framework کو کیسے آپ اس use کو develop کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر embarrassed change کہ کوئی بھی change آئے اس کو آپ نے welcome کرنے simplicity کو آپ نے focus کرنے اور customer کو آپ نے involved رکھنے اپنے project کے اندر تو customer should be closely involved through the development process their role is to provide prioritize new system requirements اور customer کا role کیا ہوتا ہے کہ جو اپنی requirements ہیں وہ priority کی باعث پر دے اور جو highest priority ہوگی وہ سب سے پہلے increment develop ہوگا اور جو lowest priority ہوگی وہ سب سے end پہ increment develop ہوگا اس کے بعد rapid software development ہے جو جو انوارمنٹ ہے جو جسے کام ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو delivery وہ بہت زیادہ fast ہونے چاہیے بہتے ہیں بہت زیادہ بہت نوارمنٹ شرخص اوہ جو سب سے کا concept ہے اس میں جو requirements ہیں وہ normally بہت جلدی change ہوتی ہیں ٹھیک ہے and software has to evolve quickly اور softwares کے اندر changes بھی آتی رہتی ہیں new versions آتے رہتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر پھر specification design and implementations are interleaved interleaved کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم ایک cyclic form میں increments کی form کے اندر اور parallel activities کو لے کے چلتے ہیں اور working softwares کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم incremental development process بھی کہتے ہیں system is developed as series of version پہلے version 1 آئے گا اس میں جو highest client کی priority ہوگی اس requirement کو implement کیا جائے گا پھر version 2 آئے گا پھر جو second highest priority کی requirement ہوگی پھر اس کو execute کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ incremental development process اور اسی طرح user interface develop کرنے کے لیے آج کل بہت سی ہمار پاس ڈیز آ گئی ہیں جس میں visual studio اور netbeams ہیں ٹھیک ہے ہم ان کے اندر user interfaces کو بہت جلدی develop کرتے ہیں اور client کو دکھاتے ہیں کہ جو end product ہوگا اس کی look and feel کیسی ہوگی اب agile methodologies when to go agile ہمیں کب agile کی طرف move کرنے product development where a software company is developing small and medium size product for sale ٹھیک ہے نا وہ ساری company جو small and medium size applications بناتی ہیں جیسے کوئی management system بنا گیا ہو گیا کوئی simple سا تو ان کو چاہیے کہ وہ agile کو follow کریں as compared to waterfall جہاں پہ بہت زیادہ comprehensive documentation ہے custom system development within organization اور کچھ ایسی organization جو اپنی مرضی کو کوئی software بنانا چاہا رہی ہیں when there is a clear commitment from the customer اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہمارا customer ہے وہ ہر time ہمیں available ہیں ہم جب بھی اسے بلائیں گے وہ ہمارے ساتھ coordinate کرے گا cooperate کرے گا ٹھیک ہے and where there are not a lot of external rules and regulations اور جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے اوپر now government کی کوئی rules apply ہوتی ہیں organization نے ہمیں کوئی bound کیا ہوئے تو اس سارے scenario کے اندر آپ agile کی طرف move کر سکتے ہیں agile کو آپ use کر سکتے ہیں because of their focus اور کیونکہ agile جو ہے اس کا زیادہ focus ہوتا ہے کہ small or tightly integrated teams and small and medium size projects کے اندر تو اس لئے جو large scale projects ہوتے ہیں جو جن کو ہم basically کہہ سکتے ہیں enterprise level applications ہوتی ہیں ان کے لئے agile جو ہے تو وہ زیادہ suitable نہیں اس میں پھر scaling میں problem آتی ہے scaling کا مطلب ہوتا ہے آپ کچھ modules یا functionality کو جب add کرتے ہیں تو sometimes اس میں problems آ سکتی ہیں تو recap اگر ہم دیکھیں plan driven اور agile plan driven کا مطلب ہے آپ top to bottom approach کو follow کریں گے آپ requirement design اور implement کریں گے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس specific plan ہوگا fixed plan ہوگا آپ اسے follow کریں گے اور agile driven کا مطلب ہے کہ آپ نے requirements design کیا implement کیا requirement change ہو گئی ہے پھر آپ نے اس کو design کیا پھر آپ نے اس کو implement کیا پھر requirement change ہوئی ہے پھر آپ نے اس کو دیا تو this is an iterative process ٹھیک ہے اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ agile آج کل کا جو scenario جب ہم projects کو outsource کرتے ہیں تو outsourcing میں بھی normally requirement change ہوتی رہتے ہیں تو اس لئے agile ہمیں زیادہ suitable کرتے ہیں شکریہ ہمیں زیادہ